Big question, does money really make us happy? تو ایڈ ڈائنر کی ایک ریسرچ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں اس نے کوریلیشن دیکھا لائف سیٹسفیکشن اور انکم کے درمیان لائف سیٹسفیکشن کو ڈیفائن کرنے کے نا سیکالوجیس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں آپ کو بتا دنیا کی ہیپیس کنٹری کون ہے؟ کبھی اس ریسرچ کیا آپ نے اسے؟ دنیا کی ہیپیس کنٹری؟ ڈینمارک ڈینمارک نمبر ٹو پہ آسٹریلیا ڈینمارک ہیپیس کنٹری کیوں ہے؟ اس کا پیرامیٹر انہوں نے کیا ڈیفائن کیا ہے؟ اصل میں پیرامیٹر یہ ہے کہ بیسک فیسیلٹیز ہیں لوگوں کے پاس نمبر ون نمبر ٹو جو انکم ہے وہ بہت اچھی ہے یہ دوسرا پیرامیٹر ہے اور نمبر تھری قوالیٹی آف لائف یہ تین پیرامیٹر سے وہ فیلحال دیکھ رہے ہیں لائف سیٹسفیکشن کو اگر اسلامی پیرامیٹر سے دیکھتے ہیں تو اور بھی بہت سے فیکٹرز آتے ہیں جن میں نمبر ون پیس آف مائنڈ تھا اسی طرح ظاہر ہے کہ سپیرچوالیٹی بھی ایک فیکٹر تھا روحانیت اور پھر ظاہر ہے کہ یہ فیکٹر بھی اسلامی پیرامیٹرز کے مطابق آتا کہ دل کا سکون ٹرانکویلٹی جسے ہم کہتے ہیں لیکن خیر ویسٹ کے لیے سبجیکٹس نہیں ہے تو چلے یہی مان لیتے ہیں کہ لائف سیٹسفیکشن اور پیسے کا آپس میں جب وہ کتنا تعلق ہے ایڈ ڈائنر کی ریسرچ کے مطابق کو ریلیشن کہتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں کو ریلیٹ کرنا اور کو ایفیشنٹ آف کو ریلیشن ایک چیز ہوتی ہے اگر وہ کو ایفیشنٹ آف کو ریلیشن پوائنٹس میں ہے تو اس کا مطلب کہ پور کو ریلیشن بارال اس نے آسٹریہ برازیل چائنہ ڈنمارک انڈیا اٹلی جپان کافی کنٹریز میں یہ کو ریلیشن سٹیڈیز لانچ کی ایڈ ڈائنر نے اور جو مین سکور آیا کالیج سٹوڈنٹس کا پلاس وی ایس ورل ویلیو سسٹم کا جو عام لوگوں کا تھا اور جو کالیج سٹوڈنٹس کا تھا وہ تھا پوائنٹ ٹین یہ بلکل اینڈ میں جائیں تو یہ دیکھیں میں نے ریڈ سے اس کو کیا ہوا ہے یعنی لائف سیٹسفیکشن اور منی کا آپس میں تعلق انتہائی پور ہے بڑی عجیب بات اب کچھ لوگ اس کو نگیٹ کریں گے کہ یہ آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں پیسہ ہوگا تو خوشی آئے گی نا پیسہ نہیں ہوگا تو سیٹسفیکشن کیسے ہو سکتی ہے لائف میں تو اس کا اس نے جواب دیا وہ جواب یہ اس سے اگلی سلائیڈ کیجئے گا وہ جواب یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ once you get money for basic needs تو پھر money has negligible effect on your life satisfaction اس نے کہا یہاں تک دیکھیں نا فقر سے تو رسول اللہ نے بھی پناہ مانگی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ اس کے پاس basic facilities نہیں ہیں گاؤں میں رہتا ہے پینے کا پانی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس کی life satisfaction پور ہوگی لیکن جیسے اس کی salary بڑھ جاتی ہے اس کو اچھے پیسے ملنے لگتے ہیں تو وہ basic سہولیات attain کرنے لگ جاتا ہے تو yes life satisfaction بڑھتی ہے لیکن اس کے بعد وہی رہتی ہے جو graph بتا رہا ہے نا ہمیں correlation کا ہے diner کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ تب بڑھ گئی کچھ دیر کے لیے لیکن اس کے بعد static ہو گئی ہے بلکہ کچھ لوگ کی اس کے بعد نیچے گئی ہے یہ study بھی میں آپ کو آگے جا کر دکھاؤں گا بلکہ شاید اس سے اگلی slide میں awesome stuff جی ذرا Nickerson کی study جی یہ والی study Nickerson and others کی study آپ کو دکھاتا ہوں دو ہزار تین بارہ ہزار freshman کو انہوں نے study کیا انیس سو چھہتر میں شروع ہے بیس سال تک ان کی life satisfaction study کی بارہ ہزار students ٹھیک ہے یہ بھی ایک longitudinal study ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں ان کا bio data آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ ان کو ہر سال میں کوئی دو تین بار ملتے ہو اور ان سے کچھ questions کرتے ہو اور اس سے آپ کے پاس data آتا ہے بیس سال تک پوچھتے گئے materialist versus non-materialist attitude کے لوگ materialist attitude کون ہوتے ہیں psychologist نے انہیں بہت clear define کیا materialist attitude وہ ہوتے ہیں جو simple family کو جو ہے وہ secondary سمجھتے ہیں اور پیسے کو اور carrier کو وہ primary سمجھتے ہیں یہ psychologist کی definition ہے ٹھیک ہے اور non-materialist لوگ وہ ہیں جو balance create کرتے ہیں جو ٹھیک ہے پیسہ بھی کمارے ہیں لیکن مثال کے طور پر non-materialist بندہ وہ ہے کہ جس کے گھر میں کوئی function ہے تو وہ اپنی business meeting cancel کر سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے زیادہ ضروری کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ ٹھیک ہے وہ non-materialistic کہلائے گا materialist بندہ وہ ہے جو کہے گا کہ نہیں میرا loss ہو جائے گا اگر میں نے business meeting جو ہے وہ delay کر دی تو بعد میں کبھی کریں گے دیکھی جائے گی بعد تو simple یہ ہے guess what materialist had less life satisfaction versus non-materialist two decades later materialist also had more mental health disorder life satisfaction بھی ان کی نیچے تھی number two ان کے mental health disorders بھی زیادہ تھی materialist لوگوں کیوں کیونکہ پیسے کے ساتھ بہت سی چیزیں tension بھی آتی ہیں extra چیزیں بھی آتی ہیں ایسے لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ loyal نہیں ہیں بلکہ آپ کے پیسے کے ساتھ loyal سمجھ رہے ہیں میری بات کو وہ پھر آپ کے پیسے کے پیچھے ہوتے ہیں کتنے billionaires امریکہ کے ہیں جنہوں نے eye candies کے ساتھ شادی کی eye candies سے مراجعہ بس دیکھنے میں اچھی ہیں اور وہ مرنے کے انتظار میں ہوتی ہیں کہ یہ بابا کب مرے گا اور اس کے billion of dollars جائیں وہ میرے account میں شفٹ ہو جائیں کتنے ہی لوگ ہیں جو شادیاں کتنی خواتین ہیں capitalism کے معاشرے میں جو شادیاں کرتی ہیں اور پھر divorce لیتی ہیں کہ اس کی عادی ویلز میں وہ مجھے مل جائیں تو what kind of a life is this do you think they are happy وہ ہر وقت court کے چکر ہر وقت legal advisor جب بندے باس پیسہ آتا ہے اسے ایک lawyer بھی hire کرنا پڑتا ہے اسے ایک marketing agent بھی hire کرنا پڑتا ہے اسے ایک ایسا بندہ بھی hire کرنا پڑتا ہے جو اس کے jealous لوگوں کو حسد کرنے والے لوگوں کو control کرے گا جا کے تو وہ کتنی چیزیں extra کر رہے ہیں اور ہر وقت that person is on their toes تو یہ دیکھنے میں تو ہمیں بڑی اچھی life لگتی ہے ان کی لیکن کبھی آپ ان سے اکیلے میں بیٹھ کے بوچھیں کہ کیا آپ satisfied ہیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ وہ ہر وقت tension میں اور وہ ہر وقت ان پہ کوئی نہ کوئی بوجھ آیا ہوتا ہے یا ہر وقت کوئی نہ کوئی pressure اور stress آیا ہوتا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک psychologist ہیں بہت بڑے میں ایک بار ان کی محفل میں بیٹھا تھا انہوں نے کہا کہ آج ہی میرے پاس ایک بندہ آیا ہے پرادو والا پرادو پہ آیا تھا بڑا industrialist کا بچہ تھا تو اس نے مجھے آکا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں I want to kill myself تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا ہے تو خودکشی کی بات کر رہا ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہوئے کہتا کہ بس میں نے ایک scene دیکھا کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں اپنی زندگی ختم کر دوں گا scene یہ تھا کہتا کہ میں اور میری بیگم مری سے آ رہے ہیں بھوربن میں رہ کر آ رہے ہیں five star hotel میں رہ کر آ رہے ہیں اور جب میں لاہور پہنچتا ہوں toll plaza سے نیچے تھوڑا اترتا ہوں تو مجھے left پہ کچھ جھگیاں نظر آتی ہیں تو ان جھگیوں میں میں ایک scene دیکھتا ہوں کہ ایک مطلب چوڑا اور چوڑی یہ اس کے الفاظ ہیں to define those people not to tell say these words to them یہ ہمارے نہیں ہیں اس کے الفاظ اس head کے میں نے انہیں دیکھا کھوتا ریڑی پہ بیٹھے اور دونوں ہس رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ مار رہے تھے اور ان کے بچے پیچھے ہس رہے تھے ان کے بچے بھی بیٹھے اور بچوں کے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے تھے اور جب میں نے اپنی میگم کو دیکھا تو وہ مو پھلائے بیٹھی تھی اور مجھ سے نراز بیٹھی تو میرا دل کیا کہ میں اس پرادو کو اسی وقت راوی ریور میں گھسا اور میں اپنے آپ کو مار لوں یعنی کیا فائدہ ہوا مجھے اتنا پیسہ کمانے کا کہ ابھی بھی میری زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں لڑائی جھگا کیوں کیونکہ غلط مقاصد کے لیے جب ظاہر ہے انڈسٹریلس انڈسٹریلس سے رشتہ کرتا ہے اور اگر تربیت نہیں ہوئی ہوئی تو پھر یہ چنچلے تو برداشت کرنے پڑتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ہی سیٹ کہ اس دن مجھے پتہ لگا کہ سیٹسفیکشن اصل میں کس چیز کا نام ہو یعنی لوگ کھوتا ریڑی پہ بھی خوش ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ چنگچی پہ جا رہے ہیں اور ان کے چہرے پہ ایک سیٹسفیکشن لیکن آپ نے پرادو میں لینڈ کروزر میں لوگ دیکھے ہوں گے ان کے چہرے پہ جو ہے وہ ایک عجیب سی ٹینشن سوار ہوتی تو بات اصل میں یہ ہے کہ it all comes to our attitude materialist attitude versus non materialist attitude تو ایڈ ڈائنر کی جو ریسرچ ہے یہ بڑی آئی اوپنی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سیٹسفیکشن آ جائے گی لائف میں تو آپ غلط سمجھتے ہیں پیسے سے facilities آ جائیں گی ہاں یہ کہیں اب میں آپ کو ایک اور لیومبا مسکی کی بات بتاتا ہوں سونجا لیومبا مسکی اس نے بہت خوبصورت بات کی اس خاتون نے کہا کہ خوشی پیسے میں نہیں ہے پیسہ as an entity خوشی نہیں دیتا ہے the way you spend money خوشی اس میں ہے یہ بہت خوبصورت بات ہے اس میں ذرا غور کریں صرف پیسہ سامنے پڑھاؤ اس میں خوشی نہیں ہے پیسہ آپ spend کیسے کرتے ہیں اس میں خوشی ہے اور اس کی بقاعدہ researches ہیں پہلی research کیا ہے کہ وہ لوگ جو پیسہ چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو پیسہ لوگوں پہ اور experiences پہ خرچ کرتے ہیں جو لوگ experiences پہ خرچ کرتے ہیں وہ double خوش ہیں کن لوگوں سے جو چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں number two جو لوگ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی double the happiness ہے ان کی ان لوگوں سے جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ پیسہ اگر کمانا ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے number one experiences اچھے experiences پہ خرچ ہو number two لوگوں پہ خرچ ہو اپنے اہل و عیال پہ خرچ ہو اللہ کی مخلوق پہ خرچ ہو ہاں اپنے اوپر بھی خرچ ہو وہ ایک الگ بات ہے اب experiences سے کیا مراد ہے basically یہ بڑی بنیادی سے research ہے دو گروپس لیے ایک گروپ جو پیسہ چیزیں خریدنے میں بہت لگاتا ہے کپڑے ان کی علماری کھولو تو کوئی پچاس کپڑا پڑا ہو ٹھیک ہے یا پچاس جوتوں کے سیٹ پڑے ہو دوسرا انہوں نے ایک گروپ لیا جو experiences پہ پیسہ لگا رہا ہے یعنی جو saving کر کے کہیں travel کر رہا ہے یا جو تھوڑی سی saving کر کے ہفتے میں اپنے آپ کو treat کرتے ہیں کہ چلو جی اب میں بہترین restaurant میں کھانا کھوں وہ لوگ ان لوگوں سے جو چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں double خوش ہے جیسے وہ اکثر ایک ہمارے ہاں جوک بھی بنا نا کہ تین چیزیں شادی کی ایک دلہ کی شیروانی ایک دلہن کا لہنگا اور ایک شادی کے کارڈزن تینوں کا مقدر کورا ہے اس لیے ان تینوں پہ پانچ پانچ لاکھ رپیان لگانا دس لاکھ رپیان لگا دینا photography photography پہ اتنا پیسہ لگانا stage پہ اتنا پیسہ لگانا بھئی آپ پیسے جو ہے وہ save کر کے عمرہ پہ جاؤ experience لو آپ بھی پیسے save کر کے کسی کو کھانا کھلاو آپ experience لو تو یہ جو بات ہے نا یہ بات سمجھ بڑی مشکل سے آتی ہے کہ پیسہ چیزوں میں نہیں ہے پیسہ experience خرچ کرنے میں experience لینے میں خوشی جو ہے وہ experience لینے میں پہلی بات یہ ثابت کی انہوں نے دوسری بات کہ جو لوگ دوسروں بھی spend کرتے ہیں انہوں نے ایک گروپ لیا اس گروپ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس ایک ڈالر ہے دو ڈالر ہے اور اس میں سے ایک ڈالر تم کسی پہ spend کر دیتے ہیں یعنی جاتے جاتے کسی کو دے دیتے ہیں تو تم خوش ہوگے یا تمہاری خوشی کا level drop ہوگا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ میرے خیال میں کہ اگر وہ دو ڈالر میں خود ہی کہیں restaurant میں جا کے لگا دوں تو میں زیادہ خوش ہوں گا یا سینمے میں جا کے لگا دوں بجائے کہ میں کسی کو دے دی امریکنز بتا رہی انہوں نے انہی لوگوں کو کہا کہ اب ہم آپ کو یہ social experiment کرائیں گے آپ نے نہ ایک ڈالر دینا ہے کسی کو چلتے چلتے اور ایک ڈالر آپ نے خود رکھ لیا اور guess what کہ وہی لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ شاید ہمیں اس سے اتنی خوشی نہ ملے وہی لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت خوشی ملی اور ہمارا تو خوشی کا level ہی changed ہے جس study سے یہ actually نہ وہ book ہے The Happy Money اس book میں ساری researches quoted ہیں social experiment quoted اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ دوسروں بھی خرجتے ہیں وہ زیادہ خوش ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ خوشی پیسے میں نہیں ہے خوشی اس میں ہے کہ آپ پیسے کو خرج کیسے کرتے ہیں جیسے عبد الرحمن بن نوف حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ one third of مدینہ was running on his udhar ایک third مدینہ ان کے udhar پہ چل رہا تھا پورا مدینہ مدینہ کے اگر بات کرو one third of مدینہ اس پہ چل رہا تھا کہ وہ لوگوں کے کرز ماف کراتے ہیں اللہ کے لئے کہ ٹھیک ہے یہ لو جاؤ اپنا کرز ماف کرا دو اور one third of مدینہ ویسے ہی ان کے اس پہ چل رہا تھا donation پہ چل رہا تھا donations وغیرہ دیتے تھے جو بھی معاملہ تھا اس کے باوجود ان کی net worth seven billion dollar تھی at the time of his death اتنا خرج کرتا ہے ایک بندہ اتنا خرج کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی net worth وہ بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے بڑھی اس کا source ہے کیا یہ wealth کہاں سے بڑھی جا رہی اور ان کا خوشی کا level بھی آپ چیک کریں انہوں نے کبھی ایسی شکایت نہیں کی ہوگی کہ میری زندگی میں tensionیں بہت زیادہ کیوں؟ کیونکہ پیسہ استعمال کرنے کا طریقہ آ گیا تھا اور عبد الرمان بن آف کی زندگی سے آپ کو بتا ہے scholars record چیز اخص کرتے ہیں کہ business وہ کریں جس میں لوگوں کا فائدہ ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے ایکسٹرا برکت بھی شامل ہو جاتی ہے ایسا business جس میں صرف اپنا فائدہ ہے بلکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ business پھر ظاہر ہے کہ انسان کو tension بھی دیتا ہے اور اس business میں پھر نقصان بھی ہو جاتا ہے آپ فائدہ دینے والے businesses بہت سے ہو سکتے ہیں آپ خالص چیز دینا شروع کریں آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے یہ بھی ایک thought provoking point ہے